پاک پڑھ لیجا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور کلام ہے اللہ مائن قناعت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ اور مقبول زمانہ کلام ہے بس اس سعادت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ختم نبوت اور تحفظ ناموں سے رسالت کے خاطر اس کلام کو پڑھا ہے ان پڑھنے والوں میں اس فقیر کا بھی نام شامل ہو جائے بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی گل باتی رہے گا کھوئی گل باتی رہے گا نا چمن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہے جائے گا اور اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو تم اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو تم اس تنے بے جاہے گا خواب کی کفن رہے جائے گا اس تنے بے جان پر خواب کی کفن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہے جائے گا اور نام شاہان جہاں مٹ جائے گے میں کن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائے گے میں کن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہے جائے گا حشر تک نام و نشانے پنجتن رہے جائے گا اور جو پڑھے گا جو پڑھے گا جو پڑھے گا اس کا تن بدن رہے جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہے جائے گا جو پڑھے گا اور سب فنا ہو جائے گا کافی ملیکن حشر تک سب فنا ہو جائے گا کافی ملیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہے جائے گا نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہے جائے گا دینِ حسن رہے جائے گا کوئی گل باتی رہے گا نہ چمن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہے جائے گا دینِ حسن رہے جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على رسوله سید الإنس والجان وعلا آلہ واصحابه ذب الخیل والإحسان اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن تَنَالُ الْبِرَّ عِتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُفْتَارُ وَنَعْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَبْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صُلَاتًا دَائِمَةً سرمدًا عَبَدًا سب سے پہلے آپ تمامی حذرات کو اسلامی نیا سال خوب مبارک ہو اللہ تعالیٰ یہ سال خیر و برکت والا بنا ہے میرے عزیزو ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں کمری مہینوں کے اعتبار سے ہمارا یہ نیا سال ہے اور زندگی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے سالوں پہ سال گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہمیں ہماری موت کے قریب کرتے جا رہے ہیں یا تو قیامت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں میرے عزیزو سال کے دو مہینے یاد رکھے جاتے ہیں خاص طور پر محرم الحرام کا مہینہ اور زلحجت الحرام یہ دونوں حرمت والے مہینے ہیں زلحجہ جو حج کا مہینہ ہے عزت کے معنی میں میں عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ایک سال کے شروع میں آتا ہے اور ایک سال کے سب سے آخیر میں آتا ہے ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور زلحجہ پر ختم ہوتا ہے لیکن ان دونوں مہینوں میں آپ ایک تاریخ یاد رکھتے ہیں محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر علاقے میں جہاں جہاں اہل سنت و جماعت ہیں وہ اہل بیت اتحار کی قربانیوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں قربانیاں بہت ہوئی ہیں لیکن اس میں رسول اللہ کے گھر والوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک الگ رنگ رکھتی ہیں سیدنا امام علی مقام سید شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے ان کے اہل خانہ کا ذکر شروع ہوتا ہے بلکہ عام ذہنوں میں محرم کے آتے ہی کربلا کا تصور بھی آ جاتا ہے جنگیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن کربلا کی بات ایک الگ انداز رکھتی ہے اسی طرح ذل حجہ کے مہینے میں واقعات تو بہت سارے رونما ہوئے ہیں لیکن اس مہینے میں اگر سب سے زیادہ کوئی بات یاد رکھی جاتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف سے دی جانے والی حضرت اسماعیل کی قربانی علیہم السلام اس قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے بلکہ ہم بقرعید میں بھی یہی تذکرے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے وہ دس ذل حجہ کو ہے اور یہ دس محرم الحرام کو ہے دونوں دس دس تاریخ کو ہے اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے اس سے ایک عزین درس ہے میرے عزیزوں ایک عزین درس ہے یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں اور بغیر قربانی دیئے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے سنو احسیب الناس وَن يُترَكُوا اَن يَقُولُوا آمَلْنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اکیس میں پارے کی آیت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمائی نہیں جائے گا جو بھی ایمان لائیا ہے اسے قربانی کے لئے تیار رہنا ہوگا قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھوڑی چلانا نہیں ہے قربانی کے ہزار انداز ہیں الگ الگ طریقے ہیں گردن پر چھوڑی چل جائے یہ الگ قربانی ہے لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے جس جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا یہ بھی قربانی ہے مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی اگر وقت دیا ہے وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے اولاد کی قربانی دیا ہے شہر کی قربانی دیا ہے یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا یہ ہجرت کر گیا اپنے وطن کی قربانی دیا قربانی کے بہت انداز ہیں لیکن یہ تیہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کونسی قربانی کا امتحان لیا جائے گا جس کا ایمان جس قدر عالی ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی امتحانات ہوں گے صحابہ اکرام جدوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین آزمائے گئے انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں بچوں کے نظرانے پیش کی ہیں میرے عزیزو آج تمہاری اگر اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو تو لیکن یہ بات تیہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تمہیں قربان تو کرنا ہی ہوگا اگر ایمان ہے اگر ایمان پر واقعی رہنا ہے کم سے کم کس چیز کی قربانی ہوگی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں ایسا زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ تمہیں اپنی گردن کی قربانی دینے پڑے ہو سکتا ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کبھی ایسی مڈھ بھیڑ نہیں ہوئی کہ تمہیں گردن کی قربانی دینے پڑے ہو سکتا ہے نہ آیا ایسا موقع یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بر کبھی مال کی قربانی دینے کی بھی نوبت نہیں آئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بر کبھی اولاد کی قربانی دینے کی نوبت نہ آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے شہر وطن رشتہ داروں کی قربانی دینے کا بھی موقع نہ ملے لیکن ایک بات تیہ ہے ایک بات تیہ ہے چاہے غریب ہو کی امیر ہو چاہے کمزور ہو کی طاقتور ہو ایک قربانی تو دینا ہی ہے وہ ہے خواہشات کی قربانی وہ اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی یہ ہر ایک کے ساتھ ہے یہ پیسے والے کے ساتھ بھی ہے اور غریب آدمی کے ساتھ بھی ہے اور اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو بڑا جہاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کی قربانی دے دے اس نے بڑا جہاد کیا ہے اور گردن کی قربانی دینے والا وہ جہادِ اسغر میں شریک ہوا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے عزیزوں کہ آپ کو قربانی تو دینا ہی ہے اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو تمہیں قربانی کا اور اپنی کسی چیز کو پیش کرنے کا یا لٹانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے ایسے عظیم چیلنجز تمہارے سامنے ہے کہ پوری دنیا مٹھی میں آگئی ہے گناہوں کے ڈھیر لے کر کے آئی ہے اب تمہارا کٹھن امتحان ہے وہ زمانہ اچھا تھا جب چھوٹی بڑی تلواریں لے کر چاہے زنگالود ہی کیوں نہ ہو میدان میں اتر جاتے تھے مقابلہ آرائی ہوتی تھی اور جہاد میں شریک ہو جاتے اور اپنی گردوں کو نظرانہ دے دے تھے ان کے ساتھ اتنے معاملات نہیں تھے جو آج ہیں لیکن آج کے زمانے میں نہ تلواروں کی نہ چاکو چھوری کی یہ جنگیں نہیں ہیں آج جو تمہارے ساتھ سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی جنگ ہے اسی میں ساری جنگیں ہوں گی آپ دیکھ لیں پوری دنیا ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو مات دیتی ہے ایک دوسرے کو شکست دینے کے لئے تیار ہے اب میں اگر کہوں تو ہو سکتا ہے میری بات کا ایکشن لیا جائے لیکن کہنا ہماری مجبوری ہے کہ دنیا میں آج کچھ بیماریاں زور زبردستی پھیلائی گئیں اور اسے یہ باور کرایا گیا کہ یہ انسانوں کے جسموں سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں جبکہ سائنس کا علم رکھنے والے اور بڑے بڑے ریسرچ سکالر یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کئی ملک ایسے ہیں آج بھی جو بائیو ویپن تیار کر رہے ہیں بائیو ویپن کیا چیز ہے لیباریٹری کے اندر لیپ کے اندر ٹیکنالوجی کے مدد سے وائرس تیار کرنا اور دوسری کنٹریز میں چھوڑ دینا یہ وائرس کی ایجاد وائرس کی پیداوار یہ یہی انٹرنیٹ کے دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ جو اگلا دور آنے والا ہے انہی جنگوں کا دور ہے انہی کے درمیان آپ سب کو اپنی قربانیاں بھی دینی ہے اور اپنے آپ کو بچھا کر کے بھی رکھنا ہے عزیز آنے گرامی وقع میں ان حالات پر بعد میں آتا ہوں لیکن مجھے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے کھول کے رکھنے ہیں جس اسلام کو آج آپ اپنے گلے سے اور سینے سے لگا کر رکھتے ہیں یہ اسلام اتنی آسانی سے تمہاری مسجدوں میں نہیں آیا ہے یہ اسلام تمہارے گلی کوچوں میں آج اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھولوں کی سیج پر سچ کر یہ ہمارے گھر تک آیا ہے تو تمہاری خام خیالی ہے یہ ہم تک اگر پہنچا ہے اس کے لیے کئی قربانیاں کئی لوگوں کے خون اس میں گئے ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرے عزیزو اس بات کا علمیہ تو ہے اس بات کی تکلیب بھی ہے مجھے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں اور پڑھتے بھی نہیں پڑھنا بھی نہیں چاہتے ان قربانیوں کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو رونگتے کڑے ہو جاتے ہیں سلطان محمود غزنوی کی بات ہے کہ جب ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے وہ اپنے بہت ہی طاقتور ہاتھیوں سے اس قلعے کے پھاٹک کو ٹکر دے رہے تھے فوج بھی تھی لیکن قلعے کے پھاٹک پر بہت نوکلے کیل لگے ہوئے تھے جیسے ہی ہاتھی ٹکر مارنے کے لیے آتے ہاتھیوں کی سونڈ پر یا ان کے سروں پر وہ کیل دھس جاتے اور ہاتھی درد سے کراہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے اور اس کے علاوہ کسی کو وہ پھاٹک توڑنے کا اور اس پھاٹک کو کھولنے کا راستہ بھی نہیں تھا طاقت بھی نہیں تھی جانتے ہو تاریخ میں نے جب پڑھی محمود غزنوی کی فوج میں دو شہزادے تھے جو آل رسول تھے سادات میں سے تھے انہوں نے روز دیکھا کہ یہ ہاتھی سادات میں سے تھے موسیقی 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 تو یہ ہجرت عام بات نہیں ہوتی آج اگر آپ کو اپنے آبائی وطن چھوڑنے کے لئے کہہ دیا جائے تو جہاں پیدا ہوئے جہاں پلے بڑے جہاں جوان ہوئے جہاں تمہارے رشتے دار ہیں جہاں تمہارے دوست و احباب ہیں اس وطن کو اچانک چھوڑ کر ایک نئے جگہ پر جا کر بسنا عام بات نہیں ہے میرے عزیزو بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے ہمیں اندازہ ہے اس بات کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ عام شہر نہیں وہ بھی اللہ کا شہر ہے مکہ مکرمہ اور جانتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو صحابہ کا حل کیا تھا صحابہ یہ سوچتے کہ حضور وہاں ہیں تب بھی ہماری سن رہے ہوں گے یہاں رہیں گے تب بھی ہم ایمان پر رہیں گے نہیں وہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ کفرستان میں رہنے سے بہتر ہے کہ میرے آقا کے قدموں میں خجور کی گھٹلیاں کھا کر کے رہے بڑی بڑی جائدادیں چھوڑ کر کے وہ مکہ سے نکلے تھے اور ایک ایسی ہی تاریخ کے جھرکوں میں بات ملتی ہے حضرت ام سلمہ کا نام سناو گا ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ سلمہ چونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا اس لئے ان دونوں کا لقب یہ ہوا اصل نام ان کا ہند ہے یہ دونوں شوہر بیوی ام سلمہ ابو سلمہ ان کا ایک بیٹا ہے اور دونوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے جب حضور حجرت کر کے جھا چکے تھے شوہر اور بیوی دونوں ایمان لائے بچہ ساتھ میں ہے مسئلہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن شوہر اور بیوی اور بچہ تینوں مل کر کے مکہ چھوڑ کر حجرت کر کے جانے لگے بات اصل یہ تھی کہ ام سلمہ کا خاندان الگ تھا ابو سلمہ کا خاندان الگ تھا اور دونوں کافروں کے خاندانیں جب دونوں خاندانوں کو معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا اور ان کی بیٹی ہی حجرت کر کے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے ابو سلمہ کا خاندان یہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی لڑکی ہمارے بیٹے کو اس طرح سے حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اسے گمراہ کر کے مدینے لے جا رہی ہے لہٰذا پورا خاندان عمر کر کے آ گیا روکنے کے لئے ہم اپنے بیٹے کو نہیں بھیجیں اور ام سلمہ کا خاندان کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے اس کو فلاں خاندان کا بیٹا لڑکا لے کر کے جا رہا ہے حالانکہ دونوں شادی شدہ ہیں اب ان دونوں شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر دو بڑے خاندان مکہ کے میدان میں آ گئے جگڑا کرنے کے لئے اب بات یہ ہو گئی کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں کہنے لگے کہ ہم چاہے کوئی صورت ہو ہم مدینہ تیبہ جانے کے لئے تیار ہیں یہ خاندان بھی چھوڑنے کو تیار ہے وہ خاندان بھی چھوڑنے کو اب دونوں خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں مان رہا ان کی بیٹی بھی نہیں مان رہی تو بچے پر آ گئے کہ بچہ جو ہے یہ نہیں لے جا سکتے لیکن اب لے گا کونی اس بچے کو تو ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے بچہ باپ کا ہوتا ہے یہ بچہ ہمیں دیا جائے ام سلمہ کے خاندان یہ کفار و مشرقین جو عرب کے تھے مکہ کے یہ ہمیشہ نخوت میں گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا زیادہ رہا کرتے تھے ہار ماننا ان کی عادت نہیں تھی ام سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے نہیں بچہ ماں کا ہوتا ہے دیڑھ سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا اس کے لئے لڑنے لگے کہ ماں کا ہوتا ہے ہمیں دیا جائے دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا ابو سلمہ کے خاندان والا بھی ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کے ہاتھ نکل کر کے باہر آئے خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں کون ہے یہ خاتون اس خاتون کے سامنے دیر سالہ دودھ پیتا بچہ دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی قیفیت کیا ہوگی ماں بلگ گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پرے کہ بچہ ہمیں دیا جائے ہمیں دیا جائے چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا جگہ پر بچے کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے میرے عزیزو یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو جارا جس ماں کے سامنے اس کے دیر سالہ بچے کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیا جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے بچہ مر جائے ماں کی قیفیت کیا ہوتی ہوگی ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے رحم آیا ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہا بیٹی ہے تو تو ہماری بیٹی بچہ مر گیا چل واپس اپنے گھر قربان جاؤ ام سلمہ پر کہتی اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ کے میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طریبہ جاؤں گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں اس بات پر جب وہ سوار ہوئیں تو میرے عزیزو حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ سے ان کو بھی گرا تر ختم کر دیا شوہر کا بھی انتقال تنہا عورت باقی رہ گئی نہ اس خاندان والا آپ لینے کو تیار نہ اپنا خاندان بچہ بھی گیا شوہر بھی گیا لیکن ہار مرنے کو تیار نہیں وہ کیسی صحابیات وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینہ کے خریب آگئی ایک صحابی ملے ان سے کہا وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لکھے مکہ سے ایک تنہا عورت سفر کر کے آ رہی جب اس نے اپنے دکھڑے سنائے اپنے بچے کا غم وہ رو پڑھے کہا رسول اللہ کے لئے تو سب کو چھوڑائی کہا ہاں بس ایک بار اس چاند جیسے چہرے ہو دے تھے بس مجھے زندگی مدینہ تیبہ میں گزارنی وہ تو آئی تھی مدینہ میں ایک جھوپڑی مل جائے میں یہی رہ جاؤں گی وہ صحابی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے کہا یا رسول اللہ یا ام سلمان فلان خاندان کی بیٹی ہے اس کا شوہر فلان خاندان کا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا حضور نے پوچھا کیا ہوا جب ام سلمان بتانے لگی میرا دیر دیر سالہ شیر خار بچہ دوپ پیتا بچہ میرے سامنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے خاندانوں نے اور مار دیا مجھے اس کا غم تھا میرے گھر چھوٹنے کا غم تھا ساتھ ہی راستے میں میرے شوہر کے انتقال کا غم تھا لیکن یا رسول اللہ یہاں پہنچ کر کے سارے غم دور ہو میں آپ کے دربار میں آئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمان کو کوئی چھوپڑی نہیں دی کوئی مکام نہیں بلکہ انشاءت فرمایا ام سلمان سے اللہ کا رسول نکاح فرما تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ قاتون ام سلمان سے نکاح کیا اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا وہ ام المومین حضرت ام سلمان رب اللہ تعالیٰ میرے عزیزو ازواج متحرات کی بات آئے تمہیں ہر زوجہ کے بارے بھی کہ بتا سکتا ہوں کہ میرے آقا نے کیوں نکاح کیا یہ ظالم درندے اگر دریدہ دہنی کے ساتھ اگر میرے مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ نو شادیاں ہوئی دس شادیاں ہوئی تمہیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ کس لیے نکاح کیا میرے مصطفیٰ نے صرف اور صرف دل جوئی کے لیے ایک وہ قاتون جو اپنے سارے خاندان چھوڑ کر آئی ہو اپنے بچے کا ہم کھا کر آئی ہو اپنے شوہر کی جلائی برداد کر رہی ہو اس بیوہ خاتون کو مدینے میں آنے کے بعد اگر میرے مصطفیٰ نے اپنایا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا عدل ہے خیرد میرا ٹاپک آلگ نہ ہو جائے دس بیویوں پر اعتراض کرنے والوں کو جائیے کہ پہلے سولہ ہزار آٹھ سو دس بیویوں والوں کی خبر لیں ہاں ہمیں بتا ہے کہ کس کی سولہ ہزار بیویاں ہیں میرا ٹاپک آلگ نہ ہو جائے اس پر مزید تاچی کی بات یہ ہے کہ جس کی سولہ ہزار بیویاں ہیں وہ ایک ہی رات میں سب سے شباچی بھی کرتے ہیں یہ بھی ہے لاجک میدین پتا ہے منطق سے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہر بیوی کے پاس ایک ایک منٹ بھی جائے تو چوبیس گھنٹے میں سولہ ہزار سے زیادہ منٹ ہیں ہاں کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں لیکن یہ بات مجھاہ اسے ہی انس کرنی پڑی کہ دس یا نو بیویوں کے مطالب حضور کے اعتراض کرنے والے تمہیں پتا اگر عورتوں کے ہی معاملات کی بات ہوتی نبی عقاق صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کی عمر میں چالیس سالہ بیوہ سے نہیں شادی کر رہے ہو چالیس سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا اور ایسا بھی نہیں کہ نکاح کر کے سال دو سال کے بعد پھر دوسری بیویوں سے بلکہ پچیس سال تک صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور پاک نے ازدواجی زندگی گزاری جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ بحیات تھی میرے عقا میں کوئی دوسرا نکاح نہیں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے نکاح کیے لیکن ہر نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں گے تو ایک عظیم مقصد کار فرما جن بیویوں کو میرے عقا نے اپنایا ہے وہ یا تو متلقہ تھی یا تو بیوہ تھی یا کئی سے ظلم کے ساتھ آئی بھی تھی اللہ کے نبی نے اپنے حرم میں ان کو جگہ دیا بہرہا میں جو عرض کر رہا تھا وہ قربانی آپ سن میں سے یہ بتاؤ کون ام سلمہ کی اولاد جیسی اور اپنے شہر جیسی قربانیوں کو پہنک سکتا کس کے اندر اتنا جگر ہے جو اپنی اتنی قربانیاں سہ سکے آج کے زمان حضیدان اگرامی یہ اولاد کی قربانی ایک دو کے ساتھ نہیں بہت ساری مثالیں ان چمارے پاس مدینہ کی اس خاتون کے بارے میں آپ نے سنو اپنا ایک دیڑ سال کا یا دو سال کا دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئی جب حضور کے صحابہ جہاد میں جا رہا ہے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی قبول کر کہا اس کو کیا کریں گے وہ رونے لگی کہ مدینہ کی ہر خاتون جس کے جوان بیٹے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ بھیج چکی کسی کا شوہر کسی کا بھائی کسی کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس بیٹے کو میرا شوہر شہید ہو چکا ہے بس یہ بیٹا میرے پاس ہے اس کو لے آئیوں کے کم سے کم یا رسول اللہ اس کو آپ قبول کریں اس کا کیا ہوگا وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بیٹا تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا لیکن آپ مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں جب دشمنوں کی طرف سے تیر چھلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے استعمال کیا دا سکتا ہے یہ وہ قربانیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں میرا عزیز ہو جو آج دل پر پتھر بان کر کے بھی کوئی کھڑے ہونے تو تیار نہیں ان کی اولاد کی قربانیاں ان کے اپنے مال و مطا کی قربانیاں سیدنا عمو مکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم جس طرح مال کی قربانیاں دیئے عدد عثمان غمیدیں جس طرح مال کی قربانیاں دیئے آج اگر آپ کے باز حساب کرنے کا انداز ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں صرف جنگے طبوں کے موقع پر عزیز عثمان غنی رب اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیرات شدہ مال ہے توجہ جاتا ہوں حضور پان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رغمت دلائی دی کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے تو حضرت عثمان غنی قربے ایک ہزار اوپ ساز و سامان کے ساتھ پھر حضور پاک نے دوبارہ کہا تو پھر انہوں نے ایک ہزار اوپ ساز و سامان کے ساتھ پھر حضور نے پوچھا اور کوئی ہے تو تیسری باپی حضرت عثمان غنی ایک ہزار اوپ ساز و سامان کے ساتھ آپ نے روایے سنی ہوگی لیکن آج میں یہ بتا دوں اس کا آج کے زمانے میں اگر حساب کیا جائے کتنا انہوں نے ایک دن میں خیرات کیا تھا تو تقریباً ایک سو بیس کروڑ کی مالیت ہوتی ہے ایک عرب بیس کروڑ کی مالیت تقریباً جو انہیں ایک بار میرے مصطفیٰ کے برمان پر قربان کیا تھا میرے عزیزوں حضاب اوپی کی چٹی دے کر کے لوگ ایڈویٹائز کرتے ہیں مسجد میں سو اوپی کی نوٹ جھولی میں ڈالا ہو تو چار لوگوں کو نکانا پڑتا ہے کہ ہم نے بھی دیا لیکن وہ رسول اللہ کے جانسار صحابی جنہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کروڑوں آج کتنے دان کرنے والے ہوں گے لیکن لانگر کے دکاؤدہ عثمان غنی کی طرح ایک وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زبان پر اس طرح سے بھی ہو ابھی ابھی میں آپ کو بتاؤں حج کے سفر میں مدینہ تیبہ کے دوران میں گزر رہا تھا حضور کی مسجد نبوی کے قریب میں ہی جو بڑی بڑی عمارتیں بنیوں کی ہوتل چودہ چودہ منزلیں ان ہوتلوں میں آج حجات قیام کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں جانا تو شاید آپ کو بھی نظر آ جائے باب السلام سے نکلنے کے بعد چھوڑے سے آگے کے بعد ایک بہت بلند و بالا ہوتل ہے جس میں حجات قیام کرتے ہیں چودہ منزلیں کی کافی بڑی عمارت ہے ہوتل کا نام ہے وقف عثمان بن افان حضرت عثمان بن افان کے مال سے بنا ہوا ہوتل آج بھی مدینہ ہے آج بھی چودہ صدیوں گزر گئی ان کے اللہ کی راہ میں دیئے ہوئے اس مال کو اللہ نے آج تک ختم نہیں پڑا بلکہ وہاں کی منسپلٹی کا خرچہ بھی وجہتے ہیں عثمان زمین کے مال سے چلتا ہے عزیز آل اگرامی یہ مال کی قربانیاں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لئے حکم فرمایا وہ قید اب جو بات آتی ہے وہ اپنے خواہشات کی قربانی ہیں مال دے دینا کبھی آسان ہوتا ہے جان دے دینا کبھی آسان ہو جاتا ہے لیکن اپنی خواہشات سے پیچھے آٹنا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے ہاں میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں دھورا تو آپ کے ساتھ ہیں خواہشات کی قربانیاں بہت ہی اہم ہوتی ہیں خواہشات میں جو آتی ہیں وہ اپنی بیڑیوں بھی ہیں اولاد بھی ہے مال بھی ہے اپنی عادتیں بھی ہیں یہ سب خواہشات میں آتی ہیں لیکن ان پر بھی صحابہ اکرام نے بڑی بڑی مثالیں قائم رکھی ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کو عبداللہ عصبت قاد آتا ہے اور تاریخ میں ان کا نام سعاد بھی ہے رضی اللہ وکالہ حضرت سعاد قائلت سے جوان سے حضور کی بارگاہ میں آیا ہے کہاں نکاح کرنے کی خواہش ہے لیکن کوئی بیٹی دیتا ہے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک انسار صحابی جو ابھی نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے ان کی بیٹی بڑی حسین تھا خوبصورت حضور نے فرمایا جاں ان کے گھر پیغام لے کر گئے یہ آئے وہ مدینہ کے جو صحابی تِ عمر ان کا نام ہے حضرت عمر ان کی بیٹی مدینہ کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے وہ صحابی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹے تھے اور یہ نوچوان جو کالے رنگ کے ہیں آئے کہاں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیجا ہے کہاں کیوں میجا کہاں سنا کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے میں نکاح کا پیغام لے آئے تو صحابی نے اوپر سے نیچے ان کو دیکھا شکل کالی ہے ان کی بیٹی نیایت خوبصورت میرے عزیزو یہ اگتحان کی بڑی ہوتی ہے کہاں میچنگ ضروری ہے آپ بھی کریں میں اس کے خلاف نہیں دارا لیکن یہ بات یہاں مسئلہ الگ ہے یہاں مسئلہ الگ ہے میرے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکے اور لڑکی میں میچنگ نہ دیکھیں دیکھیں آپ سنت ہے لیکن ایک باقے میں مسئلہ صرف میچنگ کا نہیں تھا یہاں فرمان رسول کا تھا یہاں مسئلہ میچنگ کا نہیں ہے دونوں صحابہ وہ صحابی اور صحابیہ اہلیہ دونوں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اچھا حضور میں بھیجا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ کر کے جواب دے دیں آپ جائید ہو اس صحابی کے لئے تاجب کی بات نہیں کی روز ریجیکٹ ہوتے تھے کئی نہ کہیں ان کے لئے تاجب کی بات نہیں کہاں یہاں پر بھی وہی ہوا جو ہوتا ہے وہ چلے گئے لیکن اس واقعے میں جو سب سے اہم رول ہے اس شہزادی کا جو خوبصورت دریم تھی وہ گھر کے اندر بیٹی سن رہی تھا جب وہ کالے نوجوان چلے گئے نوجوان شہزادی اندر سے آئے اپنے ماں باپ سے بھٹی پولا ہے آہ بیٹی کوئی آیا کہاں میں نے سن لیا اندر سے کوئی آیا تھا میرے نکاح کا پیغام لے کر کہ حضور کے دربان سے ماں اور باپ سے اہم گئے کہاں اچھا تو نے سن لیا کہاں میں نے سن آپ نے جواب کیا دیا کہاں دیکھتی نہیں بیٹا وہ تیرے میس کا ہے تیرے برابر کا ہے اس کی شکل برابر تیرے سے ملتی نہیں ہے آپ پھر کیا سوچا آپ نے حضور سے جا کر کے بات کریں وہ دو شیزہ وہ نوجوان شہزادی رونے لگ گئی کہاں مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر رکھتا ہے کہہ میرے والدہ ہے میری والدہ آپ نے کیا کیا آج آپ کو ہمداتا ہے آپ نے صرف آنے والے کا رنگ دیا دیکھا بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا کس نے بھیجا تھا یہ آپ نے نہیں دیکھا قسم رب زلجلال کی اگر رسول اللہ نے اس کو بھیجا ہے تو زندگی بھر میں اس کی نوکرانی بن کر رہنے کو تیگا ہوں اس لیے کہ میرے آقا کی طرف ساہر یہ ہے خواہشات کی قربانی میرے نبی کے نام پر خواہشات کی قربانی کونسی خوبصورت لڑکی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اچھا خاصا ہو لیکن اس لڑکی کے دن سے اگر خواہشات ختم ہوئی تو صرف رسول اللہ کی رضا کے لیے اب ماں اور باپ دونوں نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف گئے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات وہ صحابی پہلے سے جا کر سنا رہے تھے کہ میں گیا تھا میں نے بات رکھی لیکن انہوں نے ٹال مٹول کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی بات سن رہے تھے کہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے یہ ماں باپ بھی آگئے لڑکی کے جا رسول اللہ ماں فرما دے خطا ہو گئے آپ کے فرمان پر عمل کرنے میں تاخیر ہو گئی ہماری بچی نے ہمیں بتا دیا ہم موپی چاہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں اس پہ آنس ہم اپنی بیٹی اس نوجوان کو دینے کے لئے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطا معاف فرمائے اور مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا یہ جشن رکھا نکاح کا مسئلہ وہیں تیہ ہونا تھا لیکن یہ وہ دن تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ عہد کے لئے رات کو نکلنا تھا جن میں جانا تھا نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عبداللہ جن کو سعید کہا گیا ان کے پاس مال دیا کچھ صحابہ سے لے کر کہ حضور نے ان کو مال دیا تھا شادی کا سامان لے تو جاں آج گھر بسانا ہے پیسے ترتیننگ مال تھا نہیں کہا شادی کا جہیز خرید کر کے نہ تو اپنی بیوی کو کہاں رکھے گا یہ خوشی خوشی گئے اور جہیز کا سامان خریدنے کے لئے بازار میں گئے تو وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا اے مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے نکل دا ہے مشرقین نے حملہ کیا ہے تم میں سے کون ہے جو نبی پاک کے شانہ بشانہ کڑا ہو جائے حضور کے ساتھ کون جانے کو تیار ہے یہی عبداللہ جو جہیز خریدنے کے لئے گئے تھے اب جا کر بھوڑا خرید تھے اور تلوار خرید رہے بھالا خرید رہے نیزہ خرید رہے لوہے کا لباہ خرید پورے کے پورے پیسے جنگی سامان میں لگا لیا آج شادی ہونی ہے ارے کچھ تو بچا کر کے رکھتے جنگ میں جا کر کے واپس آؤں گا تو پھر شادی بھی تو کرنی ہے نہیں جنگ میں جا رہے ہیں یہ صحابہ کی عادت کی وہ یہ نیت لے کر نہیں جاتے کہ واپس آئیں گے تو یہ کرنا ہے یہ نیت لے کر کے جاتے کہ شہادت ہوگی تو انہوں سے ملاقات کرنا جنگی سامان خرید لیا اور وہی سے پہن کر کے آئے گھوڑا بھی وہ گھوڑے پر کبھی بیٹھے نہیں غریب سے گھوڑے پر بیٹھے نہیں یعنی ان کا ذاتی گھوڑا نہیں تھا ذاتی گھوڑا نہیں تھا سادس سامان بھی ان کے پاس جنگ کے نہیں تھے آج جی بھر کے سب سامان خریدا پورا زیرہ زیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوہے کا لباس توپی بھی لوہے کی ہوتی ہے اور سینے پر بھی لوہے کا لباس رہتا ہے تاکہ تلواروں کا زخم نہ آنے پائے سب پہن لیا صدہ کیا وقت جب صفے لگی صحابہ کی اس نے یہ بھی شامل تھا اور میدان جنگ میں جب تبلہ بجھا اور جنگ گھماسان کی ہونے لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موچے تیلے سے دیکھ رہے تھے ایک صحابی کو بلائے اور کہا یہ جو نوجوان دکرا ہے زیرہ کے ساتھ لوہے کی ٹوپی کے ساتھ نئے گھوڑے کے ساتھ یہ کون ہے حضور نے جب پوچھا تو صحابہ اس کی تلاش میں لگ گئے کہا ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا ہے اس کو نیا کوئی آئے نیا کوئی آیا ہے ہماری سبوں میں سے کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا اس کی کیمیاں دیکھو یہ کالے کالے نہیں نظر آ رہے یا حضور یہ ساتھ ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اس کو میں نے جہیز خریدنے کے لئے پیسے دیئے تھے اس نے جنگ کا ساوان خرید میرے عزیزوں اللہ کے عدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا لیکن جنگ کا وقت کسی کے ساتھ بات کرنے کبھی نہیں ہوتا شام ہونے سے پہلے اہت کے میدان میں پانسہ پلن گیا تھا آپ کو معلوم ہے تاریخ مسلمانوں پر وہ جنگ بھاری ہو گئی تھی اس طرح کے ستر صحابہ کی شہادت اس جنگ میں ہوئی وہ جیتی ہوئی جنگ پھر سے شکست میں بدل گئی اس جنگ میں جو عظیم عظیم صحابہ شہید ہوئے شام کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا معاینہ کر رہے تھے تو یہ ایک لاش عبداللہ صوت کی بھی پڑی وزیرے کے ساتھ وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے زمین پر گرے ہوئے تھے اور ہر جگہ سے خون رس رہا تھا لیکن قربان جاؤ صحابہ کی بہت ساری لاشیں تھی لیکن میرے آقا نے اس لاش کے پاس آقر کے قریب مٹی میں نیچے حضور بیٹھے حضور میدان میں بیٹھے ان کے سر سے زرہ کو اتارا ہے صحابہ دیکھ رہے تھے لوہے کی ٹوپی خود جس کو کہتے ہیں اس کو اتارا اور جیسے ہی لوہے کی ٹوپی کو اتارا تو سبوں نے پہچان لیا لیکن اس کے بعد اس صحابی کی قسمت دیکھیں میرے آقا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھی اور ان کے سر پر اور ان کے چہرے پر جتنی دھول لگی تھی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ساکھ خون کو پوچھا اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المؤمنین رجال صدقو ما آقد اللہ علیہ صحابہ سے کہتے ہیں میرے آقا اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنین میں کچھ عیزے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا انہی میں سے میرا ہی صحابی ہے خواہشات کس کو گہتے ہیں اے میرے عزیزوں شادی کرنے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی جہیز اور سجن سورنے دولہ بننے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی لیکن خواہشات کی قربانیاں یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں اور اس کے بعد وہ زیرہ وہ خون وہ دروار وہ گھوڑا جن کے بعد جب مدینہ لائے گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور اس انساری صحابی کی جو بیٹی تھی ان کو دیا اور کہا میں نے رات میں ان کا نکاح پڑھایا تھا یہ اس کی وارث ہوئی ایک رات بھی نہیں گزارے شوہر بی بی تو ہو چکے تھے نکاح ہوا تھا یہ ان کی قربانیاں تھی انہوں نے ہر چیز پر ہر چیز پر اللہ کی رضا کو رسول کی محبت کو مقدم رکھا فرس پرائیوریٹی وضور کی ذات اس کے بعد پھر ہماری خواہشات اسی لئے اقبال نے کہا ہے آبروِ ماں زنامِ مصطفیہ آبروِ ماں زنامِ مصطفیہ ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیہ کے نام سے ہے اور اسی کے بعد میں اپنی طرف سے یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں ہر چیز دری دنیا بادِ مصطفیہ اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیہ کے بات حضور کے بعد جن دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ قربانی کہنے کیسے میرے عزیزوں اب میں آتا ہوں کون عظیم قربانیوں کی بات دیکھیں مالی قربانیاں بھی ہیں جانی قربانیاں بھی ہیں اولاد کی قربانیاں بھی ہیں خواہشات کی قربانیاں بھی ہیں ایک لمبی پہرست ہے لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصف کی قربانیاں بھی دیئیں جاہو جلال کو بھی ٹھکرایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخت شاہی دیا لیکن انہوں نے ٹھوکر مارت اور واپس آگئے یہ قربانی نیت اور کیا ہے بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم کو کون نہیں جانتا سنسلہ چشکیہ کے اس آلی وقار بزرگ کا نام ہے جن کے نام کی ورکت سے اللہ دعایں قبول کرنا ابراہیم بن ادم یہ عام صرف بقیر الدرویش کا نام نہیں لے رہا بلخ کے بادشاہ کا تخت بھی سجا رہتا شاہانہ کرو پر بھی ہے فوجی دھنتے بھی ہیں کنیزائیں بھی ہیں محل میں سب کچھ تھا عیج کے لیے لیکن ایک بار ایسا دل میں خیال آیا کہ جو قلبی سکون مجھے چاہیے وہ یہ دستر پر نہیں مل رہا کئی واقعات پیش آئے ان کے ساتھ اور وہ اپنا شاہی دربار چھوڑ کر کے جب نکلے تھے ایک گدری آپ کے جسم پر تھی اور اس پہ ٹاکے مارتے رہتے سوید اور بھانگا لے گئے بہت دور ایک ندی کے کنارے اپنا بزیرہ کر لیا وزیر اور توسار سپاہی پریشان تھے کیونکہ آپ کی طرح حکومت چلانا سب کے بس کا کام نہیں تھا ایک آپ کا فرما بردار وزیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ تک پہنچ بھی گیا دیکھا اس بادشاہ کی آدھ حالت یہ ہے کہ گدری پہنا ہے ہاتھ میں سوید آگا ہے اور تاکرہ خاموشی کے ساتھ وزیر جا کر کھڑا ہوا جو شانہ طریقے ہوا کرتے تھے شاہی دربار کے اسی انداز میں کہا بادشاہ سلامت آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے چلے محل میں تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے مسندہ اور کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ نے آنکھیں اٹھائی اور دیکھا کہ میں جس کو سب چھوڑ ترکی آیا یہاں تم بھی پہنچ کے بات کرتے کرتے ان کی سوئی دریا میں گر گئی کہا کہ تم میرے بڑے فرمبردار ہو تم میرے وزیروں سپاہی ہو وفادار ہو کہا بالکل میں آپ کا وفادار ہو سچا ہو آپ کا اس لیے تو یہاں تک آیا ابراہیل بن عدم نے کہا اگر تم میرا سچا وفادار ہے دیکھ میری سوئی دریا میں گریئے لے کر آنکھ جا وہ ڈھون کر لیا کہا اتنا بڑا سمندر ہے اور آپ کی اتری چھوڑی سوئی میں کیسے ڈھون سکتا کہا تو نہیں لاسکے گا پھر ابراہیل بن عدم نے سمندر کی طرف دریا کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ کی مخلوق میں نے دنیا سب ترک کر دیا ہے اس رحمان کے لیے کیا میری ایک چھوڑی سوئی کوئی مچھلی لاسکتی ہے تاریخ میں موجود ہے ہزاروں مچھلیاں اپنے موں میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر باہر آئے ابراہیل بن عدم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا نہیں میری وہی والی سوئی چاہیے جو میں اپنے گھوں سے لے کر چلا تھا مجھے یہ سونے اور چاندی کی سوئیوں کی کوئی ضرورت نہیں ایک مچھلی کے موں میں وہ ان کی پرانے والی سوئی تھی وہ آپ نے اس کو نکال دی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ابراہیل بن عدم نے اس وزیر کی طرف دیکھ کر کے کہا دیکھ وہ تخت اچھا تھا کی یہ تخت اچھا ہے ہم نے اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑا ہے تو رب تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہمارا تابع دنایا قربانی دینے کے بعد یہ مت سنجھو کہ سب لٹ جائے گا پلس ہو کر کے ملنا اللہ کی بارگاہ اسی لئے کہا گیا ہے میرے عزیزو قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس خونِ حسین کو رائے گا نہیں جانا ہے کربلا کے میدان میں اگر قتل ہو گیا ہے تو قربانی بہت عظیم ہے لیکن کیا سمجھتے ہو کہ محامر قربانی کے بعد سب ختم ہو گیا ہے نہیں تاریخ آج بھی ان کو پاروں مجھرکین اور دشمنوں کو ہر محرم پر زناتِ داکھ ٹھپر مارتی ہے دیکھو یزیدی دیکھو تختِ یزید پر بیٹھے ہوئے ظالم آج دیکھ چودہ سو سال کے بعد بھی خونِ حسین آج کس طرح چمک رہا ہے ہر علاقے سے حسین حسین کی آواز آج پھر بھی آتی ہے لیکن دھول کر کے دکھا کہ یزید کا بچھا یا یزید کا نا کسی گلی پوچھے میں نظر آتا اور پھر میں تو پریکٹیکل بتا ہوا آپ کو پریکٹیکل تاج اور تخت اور سب کچھ جس کے پاس تھا دمشق کی سرزمین تخت تھی اس یزید کا شہانہ کرو پر تھا صرف ایک حسین سے لنے کے لیے جس نے بائیس ہزار کا لشکر بھیجا سب کچھ تو آج تھا لیکن آج جاؤ آپ کو اگر محصر ہو تو ملک شام دمشق بھی چلے جانا اور اللہ نے توفیق دی تو عراق کے کھرولہ میں بھی چلے جانا دمشق جا کر کے دمشق جا کر کے اچھے اچھوں سے پوچھ لینا تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ امیر معابیہ کا بیٹا یزید نام کا اگزالیم تھا اور اس نے تخت بچھایا تھا کہا ہے اس کی قبر شاید کچھ قرآن تاریخ میں جاننے والے لوگ آپ کو لے کر کے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچھنا پھیکا جاتا ہے جہاں مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں جہاں پر آپ ناک من کر کے کھڑے نہ ہو سکیں اور پھر آؤ عراق کی سرزمین پر اور پھر کسی بھی ایک مسلمان سے پوچھو سنا ہے یہاں ایک میدان تھا کربلا کا اور وہاں پر میرے رسول کی آل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے گئے تھے کیا وہ جسم ٹکڑے کرنے کے بعد بکھر گیا نہیں تمہیں ہر کوئی وہاں ہاتھ پکڑ کر کے لے جائے گا اور میدان میں ایسا کھڑا کرے گا میرے عزیزو جانے کے بعد پتا چلے گا یہاں کوئی قتل یہاں کوئی خون یہاں کوئی ٹکڑا نہیں چودہ صدیوں کے بعد بھی آج ایک عظیم بادشاہ کے محل کی طرح حسین کا جھنڈا لہرہا ہے قربانیاں دینے کے بعد رائے گا نہیں جاتی ایک بات یاد رکھیں اور ان ظالموں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں تم اگر ہمارے خون کے پیاسے ہو تو لے لو یہ خون اگر تم ہماری جان کے پیاسے ہو تو لے لو یہ جان جس دن چاہتے ہو فانسی پر چھڑنے کے لئے ابھی آپ کے سامنے مولانا نات پڑ رہے تھے نظمینی اور عمداللہ علیہ کی وہنہوں نے بھی یہ کہا ہے عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے ہمارا جرم کیا ہے حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں یہی تو درد ہے دنیا کو میں یہی کہتا ہوں دعوت دیتا ہوں عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے پر شرط یہ ہے کہ یہ در محبوب پر دی جائے بس اتنی ہے خواہش تو اتنی اور اگر آج کے زمانے میں میں یہ کہا ہوں حضور کے دربار پر اگر ہمیں موت کی سزا نہ بھی دی جائے تو یقین اتنا ہے کہ تم جس تخت ادار پر بھی چڑھاؤگے فانسی کا پھندہ تم بعد میں لگاؤگے چہرے مصطفیٰ پہلے ہم نزد دیکھیں دیدار ہم کریں اتنا یقین لے کر ہم چلتے میرے عزیز و قربانیاں رائے گا نہیں جاتی ضائع نہیں ہوتی اتنی بات یاد رکھو ڈارو نہ کسی بات سے نہ تمہارے مال کی قربانی دینے سے گھٹتا ہے مال کبھی نہیں یہ یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے برحق ہے تم اگر مال کی قربانی دیے ہو تو کبھی مال کم نہیں ہونا ہے اور اگر جان کی قربانی دی ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ جان کی قربانی بہت سارے رنگ لے آتی ہے ایک بات کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں چلو کوئی قربانی کی بات نہیں نہ مال کی نہ جان کی بیٹھتے ہیں گھر میں سارے دروازے اسی سال نپے سال ارے زیادہ بیٹھو کے تو بڑی بیماری نہ لگیں زیادہ آرام سے رہنے والوں کو ہم نے بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا دیکھا کہاں کہاں سے آتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے سارے دروازے بند رکھو ساری کوئی ماسک کوئی سینیٹائزر کوئی کھڑکی کا دروازہ ملک الموت کو نہیں روک سکتا اتنی بات تائے سب کو پتہ ہے ملک الموت کو کھڑکی اور دروازہ کھول کے آنے کی ضرورت نہیں پیش آتی میرے عزیزوں ماں کے پیٹ میں جو بچے زندہ ہیں نو مہینے سے پہلے اگر ان کے دنیا میں آنا نہ لکھا گیا ہو ملک الموت پیٹ کے اندر سے بھی بچے کی روح نکالتے کیا مرے ہوئے بچے نہیں پیدا ہوتے اگر اس بچے کو دنیا میں زندہ رہنا نہ لکھا گیا ہو وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے بھی روح کو قبض کرتے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب بند کر کے دنیا سے جائے اور تمنہ یہ کیوں نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے میرے عزیز ہو ہم دس روزہ یہاں پر اجلاس کیا کرتے تھے وہ تاریخ مجھے یاد ہے اور وہ سما یقیناً وہ کولپٹ اور مومن مولے کی ہی شان جو یاد حسین سے بھر جاتا تھا آج میں مہارم کی تاریخ ہے لیکن صرف ایک دن کے لئے آپ یہاں آزر آیا کوئی زیادہ تینشن بھی نہ لے ہو لی اس لیے کہ بہت سارے ہمارے رشتے دار وہ تینشن میں آ جاتے ہیں تین مہینے پہلے ایک مہینے کے لئے ہی آگیا اب لوگ سکون سے رہے کوئی تینشن نہ لیکن آج ایک دن میں یہ جو یاد حسین کی ایک جھلکی میں دے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ اگر موقع رہا اللہ نے زندگی باقی رہی تو آشورہ کے دن اگر حاضری ہو گئی تو شہادت کی بات بھی ضرور ارز کروں امام آل مقام سید الشہدہ کی قربانیوں کی بات کرتا ہوں میں نے قربانی کے ٹاپک پر آپ سے کلام کیا آج صحابہ کی قربانی میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی عظیم جان ساروں کی قربانی اس پر مزید ایک بہت بڑی قربانی کا میں ذکر کروں ہوا ہمارے ایک ساتھی اچھانک انتقال کر وہ ہمارے بڑے عزیز تھے مشیر خاص تھے لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اتنا صدمہ لگا کہ خالی خالی لگنے لگا ایک ساتھی اگر ہم سے دور جائے تو کئی دن تک صدمہ ہوتا ہے میرے عزیز ہمارا کون سا بڑا کام ہم کون سا بہت بڑا دین کا کام کر رہے اور ہمارے ساتھی بھی ویسے کتنے بڑے ساتھی ہیں نارمل ہی ہیں اس کے باوجود میں نے محسوس کیا صدمہ لگتا ہے غم ہوتا ایک ساتھی کے جانے پر کبھی آپ سوچ سکتے ہو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے صبر کا کتنا بڑا انتہان ہوگا جب اہد کے میدان میں میرے آقا کھڑے ہو ان کے عزیز ترین چچا امیر حمزہ کا سینہ چیرا جا رہا ہو پھار کر کے کلیجہ نکالا جا رہا ہو اور پھر حضور کے سامنے ہی کچھا کلیجہ چھوائے جا رہا عزیز چچا وہ کون سے چچا جو ہمیشہ ڈھال بن کر رہتے تھے حضور کے ساتھ کسی کی مجال نہیں تھی امیر حمزہ اگر کھڑے ہو تو حضور کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے پہلوان تھے جانتے ہیں زندگی بھر میرے آقا کو اس کا دکھ تھا امیر حمزہ کو جس طرح قتل کیا سترہ غزوات میں میرے آقا نے اپنے ساتھیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے سترہ غزوات میں کیسی کیسی جانے گئی ہیں جانتے ہیں اس میں میرے آقا کی کتنی بڑی قربانی جمع رہنا دھٹے رہنا ان سب جانوں کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام بدر کے میدان میں گئے اگرچہ بدر میں اسلام کو فتح ہوئی لیکن جانتے ہیں حضور کے گھر کا حال کیا تھا حضور کی اپنی بیٹی حضرت رقیہ دم توڑ رہی تھی بیمار تھی میرے آقا مدینے میں نہیں تھے اپنی عزیز بیٹی بدر کے میدان میں میرے آقا مسروف ہے اس وقت بیٹی کا انتقال ہوا حضور جنازے میں نہیں آسکے حضرت عثمان غنی نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا حضرت رقیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے تین بیٹے ہوئے تینوں کو حضور نے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا بڑی امامہ اس بچی کو لے کر میرے آقا مسجد نبوی میں آتے نمازیں پڑھاتے اس سیدہ زینب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سامنے ہی موت آئی حضور نے ان کا بھی جنازہ پڑھایا اور دفن کیا تیسری بیٹی حضرت ام کل سوم حضور کے بیٹیاں جوانی میں سب کو دفن کیا میرے آقا نے وہ کتنا مضبوط کندھا تھا جب اپنے چچا امیر حمزہ کو اٹھایا اتنا ہی نہیں اہد کے میدان میں جو واقعات پیش آئے اللہ اکبر تاریخ بہت طویل ہے میں جتنا اہد کے میدان کے بارے میں پڑھا باقی سترہ غزوات کے بارے میں اتنے شہادتیں اور اتنی علمناک واقعات نہیں ملتے ایک صحابی عبداللہ بن چہش میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے بڑے خاص صحابی تھے رفیق تھے حضور کے لئے سب قربان کرتے تھے اہد کے میدان میں جانتے ان کے ساتھ کیا ہوا کافروں نے ان کو پتھروں سے مارا تھا اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کے ہاتھ پیر سک کاتے گئے ناک کان ہوت سک کاتے گئے اتنے اتنے ٹکڑے کیے گئے اور کافروں نے حضرت عبداللہ بن چہش کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک دھاگے میں پیروتر ہار بنا کر پہن لیا تھا یہ بھی رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا تصور کرو ہے میرے عزیز تمہارا اگر کوئی ساتھی تمہارے سامنے جس کے ساتھ تم روز پیٹ کر کے مشورے کرتے ہو ایسے ساتھی کے جاتے کا کتنا غم ہوتا ہے جانا جناسہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک ساتھی چھوڑ جاتا ہے نبی عباد نے یہ سارے علمناک واقعات دیکھ ساد عبد ربی اوہد کے میدان میرے آقا ان کو اکثر پوچھتے تھے کہیں ساد تھوڑی تھوڑی دیر پر حضور پوچھتے تھے اوہد کے میدان میں جب سب شہادت پا رہے تھے میرے آقا نے پوچھا ساد ابن ربی کو دیکھ لو زندہ ہے یا وہ بھی چلا صاحبہ ڈھون نے کے لئے آئے فکار رہے اسے ساد ابن ربی ہے کئی میدان میں لاشوں کے نیچے سے آواز آ رہی ہاں میں زندہ ہوں کئی لاشیں ہٹائی گئی کی چیزیں بارہ لیکن سانس چل رہی ہے دو صاحبہ آئے دیکھ بارہ نیزے لگے پیٹ پھڑ گیا ہے انہوں نے پھر بھی پوچھا کیا ہوا صاحبہ نے کہا اللہ کے رسول نے تجھے پوچھا وہی سے کہنے لگے میں کامیاب ہوا حق عقابہ کی قصور اے میرے صاحبیوں جاؤ لیکن جاتے جاتے اس صاحبی نے یہ بھی کہا یاد رکھو اے میرے صاحب جیو تم اگر زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک پہنچ گیا اس کا ہاتھ تو قیامت کے دن تم نہیں مات کیا جاؤ انتقال کر نبی عقاب نے ان صحابہ کا بھی جنادہ اٹھایا انس بن نزیر ایک سہادی ہیں جن کے جسم کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے کچھ بھی نہیں ملا مزل دیا گیا تھا گھوڑوں کے ٹا سے صرف ان کی ایک انگلی ملی جس سے ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نزیر باقی پہچان کے لیے کوئی چیز نہیں تھے اے میرے عزیز کیا یہ سارے جب منظر میں بتا برداش کے قابل ہیں سہسک ہوگی آج جسم بھٹا ہوا ہو سر بھٹا ہوا ہو کلیجے نکلے ہو ہو کون دیکھ پتا ہے آج لیکن ان سارے علمناک واقعات کو میرے مصفحہ نے دیکھا اسی امت کے لیے دیکھا اس بیغام کم تک پہنچانے کے لیے ہزار وں قربانیاں ہیں اگر تم یہ سمجھ دے ہو کہ گوش مسئل دیکھا کر کہ اسلام پہلا ہے تو خان خیالی میں ہو یہ شہادت گئے غلپت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو نہ آج ہم عقیدت کے نظرانے پیش کرنے کے لئے آئے ہیں اس کربلا کے عظیم دولہ کی بارگاہ میں جس نے تاریخ رقم کر رکھی ہے ایسی تاریخ کہ سب کے سبر جا کر کہ وہاں ختم ہو جاتے سب کے سبر جا کر ختم ہو جاتے ایک بزرگ کے بارے بچی تھی ڈاکو بیچ راستے میں آئے اور انہوں نے آپ کا چپہ کی چاہ آپ نے کہا چھوڑ دو اولیہ میں اکثر یہ فترت ہے مات کرنا رحم کرنا سبر کرنا آپ نے کہا میں سبر کروں گا ان کو کچھ نہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکو نے آپ دھول ڈالی مٹی ڈالی چھیر خانی کی آپ نے کہا میں سبر کرتا ان کو معاف کر آگے بڑھتے لیکن وہ شریر گھنڈے ایسے تھے آج سال کی بچی ان کی نواسی ساتھ میں جا رہی تھی ایک ڈاکو آیا اس بچی کے کان میں جو بالیاں رہتی انگلی ڈال کر کھینچ دیا تو کان پھڑ گئے چھوٹی بچی تھی کان ہی تو پٹاتا لیکن جلال اتنا آیا سے ایسا غوث گوالی آلی کو آنکھ نے ظالموں کی طرف نظر اٹھائی انگلی یوں اٹھائی وہ ڈاکو اس طرح ہوا میں اچھلا کہ واپل آ کر دمین پر گر پڑا اس کا بھیجا پھل گیا مر ساتھ میں آپ کے ایک اور بزرگ تھے انہوں نے پوچھا غوث گوالی آلی سے آپ تو کہہ رہے تھے آپ سبر کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے آپ مات کر رہے ہیں تب ان کے آنکھوں سے آسوا کہا سن لو ایک تاریخ بتا جاتا اپنے بچوں کے درد پر اپنی بچی کے کان بھٹنے کو برداش نہیں کر پاتے اس مولا حسین نے چھ ماہ کے علی اصغر کے گلے میں تیر چھپتے ہوئے بھی دیکھا ہے پیاز کے لئے ترختہ ہوا وہ بچہ جب حلق پر تیر چلا گیا ہو اور خون نکل کر کے باگ کے چہرے پر آتا ہو کیا قیفیت ہو سکتی ہے سوچ سکتے ہو تصور میں لا سکتے ہو جب جوان بیتے بار بار اجازت مان کر کے میدان میں جاتے ہو چاہے وہ امام قاسم ہو چاہے وہ علی اکبر ہو بھیجنے کے لئے کتنا بڑا دل چاہیے پتہ ہے کہ کس کے ساتھ مقابلہ ہے میرا ایک جوان بیتا ہے لڑے گا تو سامنے ہزار ہزار لوگ آئے پتہ ہے باک کو لیکن تقاضی یہی تھا کہ بھیجا اور بھیجتے بھیجتے دور بیٹ کر دعائیں بھی کرتے تھے لیکن جب جوان بیتے آخری دم پر آد آتے تیروں سے زخمی ہو کر گرتے تو اپنے باپ کو چھاچا کو پکارتے یہی سات سالہ عمر میں حسین آزم یہی پچھ پن چھپن سال کی عمر تھی اس وقت جب جاتے اور کندے پر اسی جوان کو اٹھا کر خیمے میں لاتے کتنے لاشیں لائے آپ جانتے حضرت عفاظ علمبردار کو اٹھایا امام قاسم کو اٹھایا علی اکبر کو اٹھایا حبیب ابن مزاہر کو اٹھایا مسلم بن عوصد عوصدی کو اٹھایا حر بن رباس کو اٹھایا ایک دو نہیں سب کو اٹھا کر تنہا لاتے خیمے کے پاس لائے ایک بار اگر حادثہ ہو جاتا ہے ایک گاڑی کسی میں ایکسیڈنٹ کبھی اگر ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا دو تین لوگ ایک ساتھ انتخال کر گئے ان جنازوں میں بھیڑوں مر پڑتی ہے اور ہر ایک زمان پر یہ ہوتا ہے بہت برا حادثہ ہوا یہاں پورا شہر ایک حادثے کو دیکھنے کے لئے آدھاتا ہے کربلا کے میدان میں ان بڑک بڑے حادثوں کو دیکھنے کے لئے سوائے حسین کے کوئی نہیں تھا بڑک بڑے حادثوں کو دیکھنے کے لئے اٹھاتے تھے اپنے کندوں پر اور لے کر کے آتے خیمے کے با دفن کرنے تک کا بھی وقت نہیں تھا پھر دوسرے کو بھیج دینا پڑتا میرے عزیز کس میرے عزیز آج ایک بات میں آپ کو سنا کر جاتا ہوں اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آشورہ میں آنگا اللہ نے اگر چاہا لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کربلا کی داستان خون حسین کو ہم صرف رولانے کے لئے نہیں بہن کرتے کہ تم روتر کے آن کے جاؤ آنکھیں بھیگو کر چھلے جاؤ اور ہم بھی اپنے جذبات میں بول کر سب رونا اور رولانا نہیں چاہتے بلکہ اس خون کا حق ادا کرنا آج ہم سب پر فرض ہے کربلا کی داستان رونے کے لئے نہیں سنائی جاتی کربلا کی داستان اس دلوں کے دل سے رار کے اس عظیم بیٹے کی طرح ان کا غلام بن کر کے میدان میں کھڑا رہے کربلا کے واقعات اس بار بھی سننا اگر آپ کو نصیب ہو کسی لئے عالم اہل سنت سے ضرور سنے اور اس کے بعد صرف رو کر بند نہ کریں بلکہ یہ تیہ کر اٹھیں کہ حسین آزم کے دنیا بھر کی مسجدوں کی ادانوں میں اور ان کے میناروں میں یا مسجدوں میں جو آز رنگ و روغن ہے جو رومک ہے یہ خون حسین کی بیانباز یادی ہے حسین آزم کی قربانی کا یہ رنگ ہے میرے عزیز اس لیے اس کو ہم بار بار یاد کرتے اور اپنے بچوں کو حسین آئے لیکن ہر محلہ ہر علاقہ ہر شہر ہر بستی حسین کو ڈھون رہی ہے کوئی غلام حسین کھڑا ہو جائے اور ان یزیدیوں کا قلعہ پاش کر رکھے اس لیے اے بچوں آج کے زمانے میں تمہارا سرک و سرکتنا ججبہ ہو جیوں گا تو حق مذہب کے ساتھ اسلام کے ساتھ جیوں گا اور میرے نبی پاک کے دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا حسین آزم نے جس دین کو سیچنے کے لیے خون دیا ہے اس دین کی آبیاری کے لیے میں اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتا رہوں گا انشاءاللہ میں لڑتا رہوں گا انشاءاللہ ظالموں کی طاقت ظالموں کے تخت ظالموں کے پیسے آج مجھے روک نہیں سکیں انشاءاللہ میں بھی یہاں اہد کر کر اٹھتا ہوں اس بات کو لے کر تمہاری حکومتیں ہوں گی بہت بڑی بڑی تمہاری طاقتیں ہوں گی بہت بڑی بڑی ہو سکتا ہے تمہارے پاس جال بچھا ہو فوج کا پولیس کا سب کچھ ہوگا ہو سکتا ہے ہم فقیر ہیں ہم کچھ نہیں آرہی ہیں لیکن اتنی بات ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اگر خون کا قطرہ بھی ہمارا بہے جا تو وہ شیر یاد کر لینا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے پھر سے ضرورت پیش آئی تو اللہ قبار ہے کہ مولا کریم ہمیں کوفہ والوں میں اور یزیدوں میں ہر کی دنہ شمار کر اگر ہمارے گھر میں آدھی روٹی بھی ہو مولا ہمیں حسین کی پوج میں شمار کر دعا خطابانا الحمد اللہ رب اللہ